اسلام علیکم ایفرون آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت یونیک ہے اور سبزادہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ بہت زیادہ آسان ریسپی ہے اس کے اندر بہت کم انگریڈینٹس ڈلتے ہیں اور پھر بھی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے نام ہے اس کا ماشکی دال اور یہ بلکل دھابا سٹائل ماشکی دال بنتی ہے تو اس کو ہم بناتے ہیں لیٹس ڈارٹ اس دال کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر پیاز بلکل بھی نہیں ڈلتی اور بغیر پیاز کے ہی یہ اتنی زیادہ منفرد بنتی ہے کہ بس دالیں میں بہت عرصے سے بنا رہی ہوں اور جب بھی میں دال بناتی ہوں تو دال بہت زیادہ مزید کی بنتی ہے ہر دال بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس دال کا بھی طریقہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلے ہم نے واشکی دال لے لیے نہیں ہے ایک کپ میں نے یہاں لے لی تھی اور میں نے اس کو بگو دیا تھا فور اباؤٹ ہاف این آر اچھی طریقے سے جب یہ بگو دیا تھا میں نے اس کا پانی چینج کر دیا تھا اور پھر میں نے اس کو شامل کر دیا ہے ایک پان میں اور اس کے اندر ہی ساتھ میں میں اس کے ساتھ شامل کر رہی ہوں دو کپ پانی اچھی طریقے سے اس کو ہم بوائل کریں گے یہاں تک کہ واشکی دال بلکل جو ہے وہ نرم ہو جائے اور ایسی ہو جائے کہ بلکل ریڈی ہو ڈال ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو رکھ دیں گے سائیڈ پہ اور ایک دوسرے پٹ میں ہم شامل کریں گے 6 ٹیبل سپون آئل یا تقریباً آدھا کب آپ نے آئل شامل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون جنجر کارلک پیسٹ اچھی طریقے سے اس کو سوتے کر لیں گے جنجر کارلک پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے 4 ادت ٹیمارٹر تو میں نے یہاں ٹیمارٹر کو جو ہے وہ کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ چار بڑے ٹیمارٹر ہیں جو میں نے یہاں لیے ہیں ان کو ڈال کے اچھی طریقے سے فرائی کریں گے اور ٹیمارٹروں کو سوفٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ ڈھک دیں گے اس کو اور ہلکی آنچ پر اس کو چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ ٹیمارٹر بلکل سوفٹ ہو جائیں اور ایسے ہو جائیں کہ وہ بلکل پیسٹ آئی کنسٹنسی میں آنا شروع ہو جائیں ٹیمارٹر بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب اس میں ہم شامل کر دیں گے دال دال میں نے یہاں اس کے پانی سمیت شامل کی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ یہ یک جان ہو جائیں اس کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے تمام مسالے جس میں ہے لال مرچ کا پاودر ریڈ چلی فلیکس ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ بلک پیپر پاودر جائے گا سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں دھنیا پاودر جائے گا اور ثابت زیرہ جائے گا اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے اور فرائی کر لیں گے یہاں تک کہ مسالہ اچھی طریقے سے بھون جائے ماش کی دال کو جوسی رکھیں گے بلکل ڈرائ آؤٹ نہیں کریں گے اس کا پانی اس طرح یہ ٹیسٹ میں بھی زیادہ بہتر لگتی ہے لازلی ہم اس کے اندر آٹ کریں گے گرین چلیز تو میں نے یہاں چار سے پانچ گرین چلیز لے لی تھی اور اس کو ہاف کٹ کر لیا تھا اور اس کے اندر آٹ کر دیا ہے جب دال بلکل ریڈی ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے فرشی چاپٹ کورینڈر اور جولین کٹ جنجر اس کے اندر شامل کریں گے ماش کی دال میں ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مزیدار دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو آپ اسی وقت سرف کریں اور انجوئے کریں